سی پلس پلس اگزمپل پروگرامز میں ہم نے ایریز ان سی پلس پلس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں سے آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایک میٹرکس اپر ٹریانگولار میٹرکس ہے یا پھر نہیں اور اگر آپ نے میری ایریز ایلیٹڈ پریویس ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلی لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو اس کا پروگرام بنانے سے پہلے ہم اس کی لوجک کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا پروگرام بنائیں گے پار اگزمپل میں نے یہاں پہ تھری بے تھری کا ایک میٹرکس لیا ہوا ہے جسے پہچان کے لئے میں نے یہاں پہ نیم دیا ہوا ہے اے سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تھری روز ہیں اور تھری کالمز ہیں اگر ہم کسی بھی انڈیویڈیوال ایلیمنٹ کو اکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیکسز کی مدد سے اکسیس کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ رو کے لیے جو انڈیکس ہے وہ زیرو ہے سیکنڈ رو کے لیے ون تھرڈ رو کے لیے ٹو کیونکہ ایرے کے انڈیکسز زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اسی طرح کالمز کے لیے ہمارے پاس یہ جو فرسٹ کالم ہے اس کا انڈیکس ہے زیروا سیکنڈ کے لیے ون اینڈ تھرڈ کے لیے ٹو فار ایزمپل یہاں پہ میں اس ایلیمنٹ کو اکسیس کرنا چاہتا ہوں سکس والے کو میں کس طرح سے اکسیس کر سکتا ہوں فرسٹ آف حال میں لکھوں گا ایرے کا نام اس کے بعد رو نمبر اینڈ کالم نمبر سو اگر یہاں پہ میں لکھوں گا اے آف ون ٹو تو یہ والا ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپر ٹریانگولار میٹرکس کیا ہوتا ہے سو یہ ہمارے پاس مین ڈائیگنال ایلیمنٹس ہیں ان مین ڈائیگنال ایلیمنٹس سے نیچے والے جو ایلیمنٹس ہیں اگر یہ تمام ایلیمنٹس زیرو ہوں گے تو یہ کہلائے گا اپر ٹریانگولار میٹرکس اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایلیمنٹ نام زیرو ہوگا تو یہ اپر ٹریانگولار میٹرکس نہیں ہوگا سو ہم کیا کریں گے اسی چیز کو use کریں گے کہ main diagonal elements سے نیچے والے جو elements ہیں کیا ان میں سے کوئی بھی element non zero ہے اگر ہے تو یہ upper triangular matrix نہیں ہوگا اگر تمام elements zero ہیں تو یہ upper triangular matrix ہوگا بٹ اس کی logic کو دیکھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں user سے matrix کے elements کو لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی logic کو دیکھیں گے سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ two dimensional array بنا لیتا ہوں matrix کے لیے یہاں پہ اس کا میں size رکھتا ہوں three by three اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں user سے elements لے لیتے ہیں اس matrix کے لیے سو میں کیا کرتا ہوں user کو ایک message ہو کراتا ہوں enter nine elements for a matrix سو user کیا کرے گا یہاں پہ nine elements enter کرے گا کیونکہ ہمارے پاس three by three کا matrix ہے تو three into three ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے nine elements ہو جائیں گے ایک چیز آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم upper triangular matrix کو چیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ matrix square matrix ہونا چاہیے یعنی کہ جتنی روز ہوں اتنے columns ہوں two by two کا three by three کا four by four کا five by five کا سو اس طرح user کیا کرے گا یہاں پہ nine elements enter کرے گا سو ہم کیا کریں گے loop کی مدد سے user سے elements لیں گے سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ loop کے لئے variables بنا لیتا ہوں i and j کے نام سے کیونکہ یہاں پہ ہم nested loop کو use کریں گے outer loop ہوگا rows کے لئے اور inner loop ہوگا columns کے لئے سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ outer loop کو start کرتا ہوں اور i کی ویلے کو میں start کرتا ہوں zero سے i less are equal to two کیونکہ ہمارے پاس کتنی rows ہیں three rows ہیں zero سے لے کر two تک zero one and two اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں i کی ویلے کو increase کرتا ہوں اور ہم اس loop کی body بنا لیتے ہیں اس loop کی body کے اندر میں کیا کرتا ہوں inner loop کو use کرتا ہوں جو کہ ہوگا columns کے لئے سو j کی ویلے کو ہم start کرتے ہیں zero سے j less are equal to two کیونکہ ہمارے پاس کتنے columns ہیں three columns ہیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں j کی ویلے کو increase کر دیتا ہوں اور اس loop کی بھی ہم body بنا لیتے ہیں اس loop کی body کے اندر میں کیا کرتا ہوں cn کی مزد سے user سے values لیتا ہوں اور انہیں رکھاتا ہوں array کے اندر a of i j سو اب اگر میں اسے dry and run کروں تو first time کیا ہوگا i کی value ہوگی zero zero less are equal to two condition true ہو جائے گی ہم loop کے اندر آئیں گے یہ inner loop چلے گا j کی value zero zero less are equal to two condition true ہو جائے گی تو یہاں پہ a of i j i کی value بھی zero ہے اور j کی value بھی zero ہے تو یہاں پہ a of zero zero کے اندر value آ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا inner loop دوبارہ چلے گا j کی value increase ہو کے one ہو جائے گی one less are equal to two condition true ہو جائے گی تو یہاں پہ a of ابھی بھی ہمارے پاس i کی value same ہے zero j کی value change ہو چکی ہے one تو یہاں پہ کیا ہوگا a of zero one یعنی کہ first row کا second column وہاں پہ ہم value لیں گے user سے اس کے بعد کیا ہوگا j کی value increase ہو کے two ہو جائے گی two less are equal to two condition true ہو جائے گی تو یہاں پہ a of zero two کے اندر ہم value لے لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا j کی value increase ہو کے three ہوگی three less are equal to two condition false ہو جائے گی تو ہم loop کے باہر آ جائیں گے اس طرح کیا ہوگا ایک row complete ہو جائے گی اور ہم three elements لے لیں گے user سے اس کے بعد کیا ہوگا outer loop دوبارہ چلے گا equivalent increase ہو کے one ہو جائے گی یعنی کہ second row start ہوگی second row کے لئے بھی کیا ہوگا یہ والا loop three times چلے گا تو ہم کیا کریں گے second row کے لئے بھی three elements لے لیں گے user سے اس کے بعد کیا ہوگا equal increase ہو کے two ہوگی تو third row کے لئے بھی ہم three elements لے لیں گے اس طرح کیا ہوگا کہ nine elements ہم لے لیں گے user سے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کرتا ہوں matrix کے elements کو print کرا لیتے ہیں سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں matrix elements are اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ line کو end کر دیتا ہوں تاکہ جو matrix کے elements ہیں وہ ہمیں new line میں show ہوں سو یہاں پہ ہم کیا کریں گے c in کی بجائے c out کا use کریں گے سو یہاں پہ کیا ہوگا دراصل جب یہ loop fast time چلے گا e کی value 0 یہاں پہ j کی value 0 تو a of 0 0 میں جو value ہوگی وہ print ہو جائے گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک value کو print کرانے کے بعد تھوڑی سی یہاں پہ space دے دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا inner loop دوبارہ چلے گا j کی value one ہو جائے گی one less equal to two condition true ہو جائے گی تو a of 0 one کے اندر یہاں پہ value آ جائے گی پھر سے تھوڑی سی space اس کے بعد کیا ہوگا third یہاں پہ element print ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا یہ والا loop جیسے ہی end ہوگا تو ایک row complete ہو جائے گی ایک row جیسے ہی complete ہوگی تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ line کو end کر دیں گے تاکہ next row next line کے اندر آئے سو اب اگر میں اسے compile and run کروں سو ہمیں یہاں پہ شو رہا ہے inter 9 elements for a matrix سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی random values inter کر دیتا ہوں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں matrix کے جو elements ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں matrix کی فارم میں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس main diagonal elements جو ہیں وہ کون سے ہیں 1 2 1 اس کے نیچے والے elements کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ بھی 0 ہے بٹ یہاں پہ 4 ہے اگر یہاں پہ بھی 0 ہوتا تو یہ upper triangular matrix ہوتا یہ upper triangular matrix نہیں ہے اب ہم اس کی logic دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے چیک کریں گے کہ ایک matrix upper triangular matrix ہے یا پھر نہیں سو upper triangular matrix کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ main diagonal elements سے نیچے والے جو elements ہیں وہ 0 ہونے چاہئے سو اس کے لئے فاسٹہ فال تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان elements کو access کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم انہیں چیک کریں گے کہ یہ والے elements 0 ہیں یا پھر نہیں تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ ایک اور matrix بنایا ہوا ہے جس کے اندر میں نے کیا کیا ہوا ہے ان کے row number and column numbers کو ساتھ میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر ہم 5 کو access کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے a of 00 تو یہاں پہ a of 00 اور یہاں پہ a of 01 یہاں پہ a of 02 تو یہاں پہ 00 کا ہم لکھیں گے brackets کے اندر سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے جو ہمارے پاس elements ہیں a of 0 a of 11 a of 22 یہ ہمارے پاس main diagonal elements ہیں اس سے نیچے والے یہ جو elements ہیں انہیں میں نے triangle کی شکل میں بنایا ہوا ہے تو یہ والے elements 0 ہونے چاہیے so first of all ہم کیا کریں گے ان elements کو access کریں گے condition لگا کے اس کے بعد ہم انہیں چیک کریں گے کہ یہ والے elements 0 ہیں یا پھر نہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو element ہے ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے row number ہے 1 column number ہے 0 یہاں پہ row number 2 column number 0 یہاں پہ row number 2 column number 1 ایک چیز آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ row number column number سے بڑا ہے اور یہاں پہ بھی بڑا ہے اور یہاں پہ بھی بڑا ہے باقی تمام elements کو آپ دیکھ لیں کوئی بھی element آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ row number column number سے بڑا ہو یا تو برابر ہوگا یہاں پہ برابر ہے 0 0 یہاں پہ 1 1 2 2 برابر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ row number چھوٹا ہے یہاں پہ بھی چھوٹا ہے یہاں پہ بھی چھوٹا ہے یہاں پہ بھی چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ row number column number سے بڑا ہوگا وہ کون سے element ہوں گے یہ والے elements ہوں گے triangle والے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم condition لگائیں گے کہ جہاں پہ row number row کو ہم نے i کے ساتھ denote کیا ہوا تھا جہاں پہ i بڑا ہوگا j سے ان elements کو ہم نے چیک کرنا ہے سو جہاں پہ i کی value j سے بڑی ہوگی وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ elements zero ہیں یا پھر نہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ end operator کا use کریں گے کہ اگر ہمارے پاس i کی value بڑی ہے j سے وہاں پہ a of i j کیا ہمارے پاس a of i j zero کے برابر ہے یا پھر نہیں اگر a of i j zero کے برابر نہیں ہے کسی بھی point پہ یہاں پہ یہاں پہ تو یہ والا matrix upper triangular matrix نہیں ہو سکتا اسی condition کو ہم use کریں گے پروگرام کے اندر آپ کیا کریں ویڈیو کو فٹا فٹ سے like کر دیں اور ہم چلتے ہیں ڈیف c پلس پلس پہ اور اسے دیکھتے ہیں practically so میں کیا کرتا ہوں یہاں سے nested loop کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں end line لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ matrix کو print نہیں کرانے والے اور یہاں پہ c out لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ لگائیں گے condition so condition کیا ہوگی کہ اگر ہمارے پاس i کی value بڑی ہے j سے وہ کون سے elements ہوں گے وہ ہوں گے main diagonal elements سے نیچے والے elements یہاں پہ کیا ہونا چاہیے elements کو zero ہونا چاہیے اگر کوئی بھی element non zero ہوگا تو وہ elements ہوں گے اگر وہ zero کے برابر نہیں ہیں اگر کوئی بھی element zero کے برابر نہیں ہے کوئی ایک بھی تو وہ اپر triangular matrix نہیں ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ ایک variable بنا لیتے ہیں آپ اسے int میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر bool type کا بنا لیں کیونکہ ہمیں دو ہی values چاہیے zero اور one تو یہاں پہ bool type کا ایک variable بنا لیتا ہوں is upper so first of all میں consider کر کے چلتا ہوں کہ ہمارا جو matrix ہے وہ upper triangular ہے تو اس کے اندر میں رکھا دیتا ہوں one اور اس condition کے بعد یہاں پہ ہم نے جو condition لگائی so یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر element zero کے برابر نہیں ہوگا کوئی بھی element تو وہ upper triangular matrix نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس upper کی value کو کر دیں گے change اور اس کے اندر رکھا دیں گے zero اور لگا دیں گے break کیونکہ اگر کوئی ایک بھی element zero مل گیا تو آگے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ upper triangular matrix نہیں ہے so اس کے بعد جب نیستر loop end ہوگا تو ہم چیک کریں گے کہ ہمارے پاس is upper کی جو value ہم نے رکھائی تھی initially one کیا وہ پڑی ہے اگر وہ پڑی ہے تو وہ upper triangular matrix ہے اگر value change ہو کہ zero ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی non zero element ملا تب ہی تو اس کی value یہاں پہ change ہوئی اس کا مفیدہ اٹھائیں گے اور یہاں پہ ایک condition لگائیں گے کہ اگر is upper کی value ابھی بھی one کے برابر ہے تو یہاں پہ یہ والا matrix upper triangular ہے matrix is upper sorry triangular matrix اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ line کو end کر دیتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ دراصل else میں آ جانا ہے اب اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اسی کو ہی copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اگر یہاں پہ is upper equal آ جاتا ہے one کے تو وہ upper triangular matrix ہوگا اگر is upper کی value one کے برابر نہیں ہے change ہو چکی ہے تو کب change ہوگی جب یہاں پہ ہمیں کوئی non zero element ملے گا تو non zero element ملے گا تو upper triangular matrix نہیں ہوگا ہم یہاں پہ لکھیں گے matrix is not upper triangular matrix so اب اگر میں compile and run کر ہمیں یہاں پہ شہر ہے enter nine elements for matrix میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ nine elements enter کر دیتا ہوں matrix کے لئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو matrix ہے ہمارے پاس main diagonal elements 1 2 and 1 اس سے نیچے والے تمام elements zero ہیں اس لئے یہاں پہ ہمیں شہر ہے matrix is upper triangular matrix اگر یہاں پہ کوئی element non zero ہوگا تو یہاں پہ ہمیں شہر ہوگا matrix is not upper triangular matrix array examples related اور بہت سے programs آنے والے ہیں سو آپ کیا کریں یہاں پہ میری array examples in c++ والی playlist کو ایکسیس کریں اور اگر آپ کسی بھی topics related example programs کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ میری c++ example program والی playlist کو بھی یہاں سے access کر سکتے ہیں اس playlist کے اندر میں نے تمام topics related example programs کو cover کیا ہوا ہے اور اگر آپ c++ کو basic level سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری c++ tutorial for bigness والی playlist کو بھی یہاں سے access کر سکتے ہیں ان تین playlist کے link میں آپ کو description کے اندر بھی دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں thank you